اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے مختصر تعرف ڈسکرپشن رکھنے کی کوشش کریں گے ازرائید سے مطالق یہود سے مطالق مسجد اقصہ سے مطالق قرآن اور سنت میں جب ان تینوں باتوں کا ذکر آیا ہے تو مسلمان ہونے کے ناتے میرے اور آپ کے لئے بات ضروری ہے کہ اٹلیسٹ ہم ان تینوں سے مطالق بیسک معلومات ہمارے ذہن میں رکھیں ایک سکیچ رکھیں ہمارے ذہن میں تاکہ کسی بھی قسم کی غلط فہمی والی بات جو دنیا میں پھیلا دی جاتی ہے اس غلط فہمی کا ہم شکار نہ ہو جائیں یا غلط علم کا شکار ہم نہ ہو جائیں یا کوئی تھیوریز جو دنیا کے لوگ سامنے پیس کرتے ہیں ان تھیوریز کے غلط مانے کا شکار ہم نہ ہو جائیں سب سے پہلے دیکھیں گے اسرائیل آخر یہ کیوں وجود میں آیا اور آج جو ایک کنٹری ہے اسرائیل یہ آخر اپنے آپ کو اپنی اس کنٹری کا نام اسرائیل کیوں کہتے ہیں بیسیک بات یاد رکھئے اللہ عز و جل کے خلیل پیغمبر ابراہیم علیہ السلام ان کے دو بیٹے ہیں ایک اسماعیل علیہ السلام بڑے بیٹے دوسرے اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے جنریشن میں کوئی نبی نہیں آئے صرف ایک نبی آئے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو عرب کی طرف بھیجے گئے ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام ان کے سلسلے میں کئی نبی بھیجے گئے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یاقوب علیہ السلام یاقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل یاقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام تو اسرائیل دراصل میں یاقوب علیہ السلام کا نام ہے بنی اسرائیل کیا ہے یاقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے گویا یاقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے آخری نبی ہیں ان کی جنریشن یہ سب کے سب بنی ازرائیل ہیں اسرائیل یاقوب علیہ السلام کا لقب یاقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے تو لہذا ازرائیل دراصل میں یاقوب علیہ السلام کا لقب ہے تو لفظ ازرائیل لے کر اگر آپ گالی دیتے ہیں ہے وہ یاقوب علیہ السلام کی اولاد کے سلسلے میں ہونے کی نظمت سے نام رکھا ہے یا اگر آپ بددعا کرتے ہیں کبھی اسرائیل کا نام لے کر تو انٹینشن کلیر ہونا چاہیے اس ملک پر اس ملک کے کفار اور یہود پر یا یاقوب علیہ السلام پر نیت واضح ہونے چاہیے اس لئے بیسک علم ہونا میرے اور آپ کے لئے ضروری ہے مسلمان ہونے کے ناتے دوسری بات بنی اسرائیل اسرائیل یعنی یاقوب علیہ السلام کے سلسلے میں جو لگا ہے اس سب بنی اسرائیل ہیں اب بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ نے قرآن مرید میں رشاد فرما اوضباللہ من الشیطان الرجیم اے بنی اسرائیل اپنی نعمتیں یاد کرو جللہ نے تمہیں دی ہم نے تمہیں سارے عالمین پر فضلت دی اب یہی بنی اسرائیل یہود ہیں یہ یہود کیوں کہا جاتا ہے اس میں مختلف رائع علماء اکرام کی ہے آئیڈیا ہونے کے لئے دو باتیں پیش کی جاتی ہیں پہلا بات یہ کہ یاقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودہ تھا علماء اکرام نے کہا وہ بعد میں یہودہ ہوتے ہوتے ذال ہٹ کر دا یہودہ اس طریقے سے انہوں نے کہہ لیا ان کی نسبت سے انہوں نے کہتے ہیں دوسری رائع یہ ہے کہ حدانہ یعنی وہ لوگ یہود جو گناہ کرتے تھے غلطی کرتے تھے پھر توبہ کر کے پلٹ کر آتے تھے نیکی طرف اللہ کے عذاب دیکھ کر اس نسبت سے بھی انہوں نے اپنے آپ کو یہودہ کہہ لیا بہرحال یہود کے بارے میں یہ دو رائع ہیں اس کے علاوہ مزید اور بھی رائع ہیں لیکن آئیڈیا ہونے کے لیے یہ بات آپ کے سامنے رکھی گئی ہے تیسری بات مسجد الاقصہ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کے آتنبر پہلی آیت میں اللہ نے ذکر کیا دیکھے بنی اسرائیل قرآن مجید میں ان کے نام سے سورت بھی ہے اسرائیل علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی بیٹے یعنی ان کی اولاد کہ اللہ عز و جل وزاعت پاک ہے جو لے گئے محمد صلی اللہ علیہ السلام کو مزید حرام سے مزید اقصہ تک قرآن مجید میں مزید اقصہ کا دیکھ رہے ہیں اب بات یہ آتی ہے کہ مزید اقصہ کو کس نے تعمیل کیا علماء اکرام یہ قریب راجع رائع یعنی سب سے آثنٹک رائع تاریخ کو علم کو تورات اور قرآن مجید اور سنت کا علم اور تیخی کے بعد علماء اکرام کے قریب راجع بات یہ ہے کہ یعنی اقصہ نے ہی مزید اقصہ بیت المقدس کی بنیاد رکھی تھی پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی تھی اور مزید اقصہ کے نیچے سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ تعالی سپر پاورز دیئے تھے اس کے نیچے دفن کر دئیئے گئے ہیں سلیمان علیہ السلام نے علماء اکرام کے قریب تعمیر نہیں کی بنیاد نہیں رکھی برکہ یعنی اقصہ نے اس کا لقب ازرائل نے انہوں نے رکھی سلیمان علیہ السلام نے اس کو ریکنسٹرٹ کیا ہوگا اس بات کا اقرال علماء اکرام کرتے ہیں اب یہ کہنا کہ مزید اقصہ کے نیچے سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا علم مدفون ہے اگر وہ مل جائے تو یہود دنیا کے سوپر پاور بن جائیں گے قرآن مجید اللہ نے واضح کہہ دیا ایسی طاقت انہیں سلیمان علیہ السلام کو دی ہے نہ ان سے پہلے کسی کو دی گئی تھی نہ ان کے بعد کسی کو دی جائیں گے وہ خزانہ وہ علم کسی کو مل بھی گیا پاور اللہ عز وجل کی طرف سے آتا ہے اللہ تعالیٰ وہ طاقت کسی کو نہیں دینے والا ہے تو یعقوب علیہ السلام جن کا لغب اسرائیل ہے علماء اکرام کے قریب راجعبات یہ ہے کہ انہوں نے مزید اقصہ کی بنیاں دے رکھی اور وہیں پر ان کو نبوت عطا کی گئی اور وہیں سے ان کی دعوت تبری کا کام شروع ہوا اور جو لوگ ان پر ایمان لے کر آتے تھے وہ وقت کے مسلمان تھے جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے وہ وقت کے مسلمان ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے وہ وقت کے مسلمان ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ السلام پر ایمان لائے وہ مسلمان ہیں تو جو یعقوب علیہ السلام یعنی اسرائیل علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے وہ وقت کے مسلمان تھے یعنی یہود اور وہ فلسطین ہی میں مزید اقصہ تھی یہیں پر ان کا جنریشن آگے بڑھا یہی سے بنی اسرائیل آگے پڑی اب یہ کہہ دینا کہ یہود کے حصہ ہے مزید اقصہ یہود کا حق ہے جیروسلم پہ یہود کا حق ہے اسرائیل پہ تو یہ بات غلط ہے مسلمان جو تھے انہی کو اللہ عزبجل نے وہ دیا اور جو مسلم نبی ہیں انہوں نے بیت المقدس کی تعمیر کی اب جو گمراہ ہو گئے بعد میں یعقوب علیہ السلام یعنی اسرائیل علیہ السلام کا مذہب چھوڑ دیئے یہود بن گئے انبیاء کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا اور تورات کی باتیں بدل دی انہوں نے اپنے آپ کو یہود کہنا شروع کر لیا تو یعقوب علیہ السلام کا سلسلہ شروع پلسطین سے اب یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے بارہ بیٹوں سے بارہ قبیلے بنے ایک بیٹے کا نام یوسف علیہ السلام ہے یوسف علیہ السلام کے واقعہ آپ نے سر یوسف میں پڑا ہو گا پھر ان کو وہاں سے اوے میں دا دیا گیا تھا وہاں سے آپ مصر چلے گئے تھے ایجپٹ پھر زندگی آگے بڑھتی گئے آپ ایجپٹ کے فائنس ملسنر بنے گورنر بنے اور پھر معاملہ آپ کو پتا ہوگا کہ ان کے والد ان کے والدہ اور ان کے جتنے بھائی تھے پلسطین سے ہجرت کر کے آکے یعقوب علیہ السلام سے ایجپٹ مصر میں ملے اور وہیں پر دوبارہ بس گئے یعنی بنی اسرائیل کا ایک حصہ جو پلسطین میں تھا یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ہی وہ مصر کو تشریف لے آئے مصر میں جو سے ان کی زندگی بسر ہونا شروع ہو گئی اور جب مصر پہنچے ہیں تو در فلسطین میں بھی اور مصر میں بھی جب یہ لوگ داخلہ لے لیے وقت کے مسلمان اسرائیل جو لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا ان کے ساتھ تو یہاں پر ان کا سلسلہ بڑھتا گیا حتیٰ کہ مصر ہی میں ان لوگ آگے بڑھتے گئے وقت بیرتا گیا سال بڑھتے گئے یہاں تک کہ انگیوبریک بادشاہ آگیا جس کا نام تھا فیرون قرآن میں مختلف مقامت پر آپ اس کے بارے میں پڑھتے ہیں حتیٰ کہ فیرون جب ان کے اوپر ظلم کرنے لگا زیادت ہی کرنے لگا انہی میں سے اللہ عز وجل نے موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کو اٹھایا اور ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا یہاں تک کہ اللہ عز وجل نے موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کے ذریعے فیرون کو دعوت دلائی لیکن فیرون ان کی بات نہیں مانا اللہ عز و جل کی آزمائشیں آتی گئی یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کو جو وقت کے مسلمان تھے کفر کرنے کے بعد اپنے آپ کو یہود کہہ لیے اللہ کا بیٹا کہہ لیے اللہ کے محبوب پسندیدہ کہہ لیے وہ سب الگ باتیں ہیں لیکن موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کو فیرون سے نجات دلائی فیرون کو غرق کر دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ میں جب یہود کی ملاقاتی تو کہا تھا چونکہ دس محرم کو ہمیں فیرون اور اس کے لیسکر سے نجات دی گئی تھی اس لیے ہم شکرانے کے طور پر اتنے دوزہ رکھتے ہیں اسے دوزہ رکھتے ہیں اور اس سے پہلے سلیمان علیہ السلام کا دور جو گزرا جہاں پر فلسطین میں آپ تھے اور آپ نے الحمدلہ وہاں پر ایسی حکومت کی اور ایسی طاقت اللہ عز و جل نے آپ کو نوازی کہ آپ سے پہلے کسی کو نہیں اور آپ کے بعد کسی کو نہیں تو بنی اسرائی جو اسرائیل یاقوب علیہ السلام کے سلسلے سے آئے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ایک بہت ہی امدہ زندگی اور طاقت والی زندگی جو اسو فلسطین میں اور یہی قوم کو جب اللہ عز و جل نے یہود کو بچا لیا بنی اسرائیل کو بچا لیا کس سے فیرون اور اس کے جو سو ظلم و ستم سے اب اس کے بعد اللہ کی نعمتیں ملی تو یہ قوم کا مزاج ناشکری کا کفر کا ایسا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام اب اللہ کو ڈائریکٹ ہمیں دکھا دو اب اللہ سے کہہ دو کہ عذاب ہم پر بھیجتے ذرا بتاتے عذاب کیا چیز ہے اب یہ کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہو کہ ہمارے پاس آسمان سے جو کھانا آ رہا ہے وہ کھانا ختم کرتے منو سلوہ پیاز لیسن زمین کی یہ چیزیں لیں پھر کہا موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہتا تو کوئی کتاب ہم پر نازل کریں ترہ ترہ سے موسیٰ علیہ السلام کو کہتے اور جب اللہ ترہنے کے اچھے حکم دیتے اب آئیے اصل بات پر بقرہ سورہ بقرہ آپ نے پرنمی پر پڑھا ہوگا سورہ نمبر دو اللہ کے حکم میں ان کے طرف یہ آیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ نے ان سے کہو کہ اللہ کے لئے گائے قربان کریں بقرہ گائے قربان کریں تو جب موسیٰ علیہ السلام اللہ عز و جل کے پاس چالیس راتوں کے لئے تورات لینے کے لئے تور سینین پر گئے تھے تور پہاڑ کے آتفا جب آپ کو تور تورات عطا کی گئی تو یہ سمجھے کہ موسیٰ علیہ السلام وہ واپس نہیں آئیں گے اور جب موسیٰ علیہ السلام آنے میں وقت ہو گیا چالیس رات کا وقت ہو گیا انہی دنوں میں حارون علیہ السلام ان کے پاس موجود تھے گائے کے بچے کی پوجا کرنا شروع کر دیئے تو یہود وہ ہیں جو دنیا میں سب سے پہلے گائے کے پوجا رہی ہیں گائے کی پوجا کرنے والے سب سے پہلے یہود ہیں گائے کی پوجا کرنا شروع کر دیئے اللہ کو راست دکھا دو بتائے اللہ سے کہنے لگے کہ منو سلوہ نہیں اب زمین سے کھانا ہمیں دے دو ناشکری کرنے لگے کفر کرنے لگے انبیاء کو قتل کر دیا اور پھر توبہ کرتے پھر راستے پر آتے پھر توبہ کرتے پھر راستے پر آتے اس وجہ سے بھی اپنے آپ کو یہود کہتے ہیں پھر جب فیرون اور اس کے لسکر سے نجات دی دی گئی طرح طرح کا ڈیمینڈ خوم کرنے لگی حسی مزاق اڑانے لگی اب اس کے بعد یہ ہوا کہ جب گائے کاٹنگ لے کہا گیا تو انہوں نے کہا اتتخیدنا حضوہ موسیٰ علیہ السلام کیا مزاق کی بات کر رہے ہیں گائے کو کاٹ دیں جس کو ہم جو سو پوجا کرتے ہیں اس طریقے کی بات کی وقت بیٹا گیا ظلم و ستم ان کے اوپر زمانے کا تھا اللہ نے جو سو انہیں نعمتیں دی انہیں معاف کر دیا درگزر کر دیا حتیٰ کہ وقت اب آ گیا بیت المقدس فلسطین میں دوبارہ داخلہ ہونے کا اب سمجھ دیجئے یہود فلسطین میں داخلہ کیوں چاہتے ہیں کیا انہیں پہلے دیا گیا تھا کیا وہ کبھی وہاں رہیں گے کیا کبھی انہیں وہاں سے نکالا جائے گا یہ ساری باتیں آپ کو آئی ڈی اے کے لیے قرآن مجید کے چند آیتیں پیش کی جاتی ہیں موسیٰ علیہ السلام جب بھی خوم سے کہا کہ خوم اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تمہیں بھیجی ہیں انبیاء کی کسرت تمہاری جنریشن میں سے آئی تمہارے گھروں سے انبیاء کی کسرت اٹھی اور تمہیں اللہ نے بادشاہ بنا دیا اور تمہیں وہ دیا جو عالمین میں کسی کو نہیں دیا اب پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا اب راحت کے دن آ رہے ہیں چلو داخل ہو جاؤ اس مبارک زمین پر کس سے کہا بنی اسرائیل سے جو یہود ہیں جو وقت کے مسلمان تھے ان سے کہا داخل ہو جاؤ اس زمین پر کونسی زمین ہے وہ بیت المقدس بیت المقدس جسے کہیے داخل ہو جاؤ اس زمین پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سے فلسطین کے اندر داخلہ لے لو اور جب خوم سے کہا موسیٰ علیہ السلام نے چلو جائیں گے اندر تو خوم نے کیا جواب گیا یہود آج کہہیں فلسطین ہمارا ہے بیت المقدس ہمارا ہے ظالیوں تم کو تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں چلو فلسطین میں داخلہ لے لیں گے تو تم نے کیا جواب دیا تھا پرانے مجید نے اللہ عزیز نے کہا خوم بھاگ جائے گی وہاں سے جب تم داخلہ لے گے تو خوم نے کہا ہم نہیں داخلہ لیں گے جب تک کہ وہ خوم وہاں سے نہیں نکلے گی تو انہی بنی اسرائیل میں سے دو لوگ جو اللہ سے ڈھرنے والے تھے انہوں نے کہا ارے حملہ کر دو اللہ کی مدد ضرور آئے گی ہم کامیاب ہو جائیں گے فلسطین ہمیں مل جائے گا وہ مبارک زمین بیت المقدس اللہ ہمارے قبضے میں کر دے گا تو اس وقت یہود نے کیا کہا یہود نے کہا موسیٰ ہم نہیں آئیں گے تم جاؤ تمہارا رب اللہ جائے لڑو اور یہ جو دونوں کہتے ہیں بنی اسرائیل کے ہمیں نصیت کر رہے ہیں یہ دونوں کی بھی لگا لڑنے ہم تو نہیں داخلہ لیں گے فلسطین کے اندر بیت المقدس کے اندر جب تک کہ وہاں سے وہ لوگ نہیں نکل جائیں گے ہم ان سے مخابلہ نہیں کر سکتے یہ ہے یہود جو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا وقت کے مسلمانوں آو فلسطین میں داخلہ لیلو تو کہے تھے اللہ کا حکم تھا داخلہ لیلو جب اللہ نے کہا داخلہ لیلو اس وقت انہوں نے کہا داخلہ نہیں لینے والے انہوں نے داخلہ لیلے سے انکار کر دیا تھا اب جو بیت المقدس میں موسیٰ علیہ السلام کی ساتھ داخلہ لیلے ہیں اللہ کی مدد کے ساتھ وہی سچے مسلمان تو گیا فلسطین میں جو داخلہ لیلے وہ وقت کے مسلمان لیلے پیغمبروں کو قتل کرنے والے یہود بیت المقدس میں داخلہ نہیں لیے بعد میں جب مسلمان پورفل ہو گئے تب یہ لوگ بھی بیت المقدس میں داخلہ لے لیے اور وہی سے فتنہ پروری شروع کی تو اب کیا ہو گیا جب کہا فلسطین میں بیت المقدس میں داخلہ نہیں لیتے اس قوم سے درک ہے جو قوم پہلے سے وہاں پر تھی تو اللہ عز و جل کے حکم کا انکار کرنے پر اللہ نے کہا اب تو تم بیت المقدس میں داخلہ نہیں لے سکو گے اب لانت ہی ان کے اوپر کر دی گئی کہ چالیس سال تک بیت المقدس فلسطین میں داخلہ نہیں لے سکے اس عذاب کی شکل میں جو اللہ کی نافرمانی کی تھی چالیس سال تک گلی گلی بھٹکتے رہے ان کبھی فلسطین کو نہیں آئے لیکن چالیس سال کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا حرون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا انہی میں سے نیک لوگ اٹھے جس کے ذریعے اللہ عز و جل نے زبارہ بنی اسرائیل کو طاقت اور تخویت دی اور وہ لے کر انہیں فلسطین کے اندر داخلہ لے گیا مسلمان جو وقت کے تھے وہ ان نافرمانوں کو لے کر ایمان کی دعوت دیتے ہوئے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے فلسطین کے اندر داخلہ لیے اور وہاں پر ان کی زندگی دوبارہ شروع کی گئے گیا مسلمان ایمان والے اسرائیل یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی دوبارہ اس میں داخلہ لینے والے موسیٰ علیہ السلام اور حرون علیہ السلام کے بعد بھی ایمان والے تھے یہ نافرمان جس کا ذکر کر رہا ہے یہود اور جو بنی اسرائیل میں سے نافرمان نکلے یہود اپنے آپ کو کہنے والے ان کو ہمت بھی نہیں تھی داخلہ لینے کی مسلمانوں نے ایمان والوں نے انہیں داخلہ لے کر فلسطین میں جگہ دی اور جب داخلہ لینے کے لئے فلسطین میں ان سے کہا گیا کہ اللہ سے رجوع کرتے ہوئے داخلہ لو اللہ سے توبہ کرتے ہوئے داخلہ لو تو ظالم خوم داخلہ لے رہی تھی لیکن اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے داخلہ لے رہی تھی تو بہت حقیقی طور پر فلسطین مسجد اصہ بید المقدس یہ جو علاقہ ہے یہ ایمان والے لوگوں کے ذریعے تعمیر کیا گیا ایمان والے لوگوں میں بسے یہ یہود درتے ہوئے نافرمانی کرتے ہوئے اللہ عزوجل کے عذاب سے دھدکارے ہوئے نہیں آسکے چالیس سال تک لیکن پھر موقع پڑا تو آئے اور اپنے پر کھول کر وہاں پر ظلم و ستم زیادتی نافرمانی دوبارہ کرنے لگے اب پھر جب فلسطین میں ان کی دوبارہ زندگی شروع ہوئی تو بعد کے دور کے بادشاہ آتے گئے اور اس کے بعد ظلم و ستم ان پر بڑھتا چلا گیا نافرمانی آ رہی تھی اللہ کا عذاب آ رہا تھا حتیٰ کہ یہود کو نکال دیا گیا بید المقدس سے ایمان والے جو تھے وہیں ٹھیکے رہے بعد میں بڑے دوسرے بادش آئے تو یہود کو نکال دیئے یہاں تک یہود جب نکلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے وقت میں جا کر مدینہ میں تھوڑے بز گئے مکہ میں تھوڑے بز گئے پھر اس کے بعد وقت بڑھتا گیا اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازے اب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آ گیا اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا اور دنیا کے سامنے آخری پیغمبر بھیج دئے گئے تو یہود کئی انبیاء کرام کو دیکھ چکے تھے ان کی سلسلے مرتے گئے ان کو پتا تھا کئی نبی آئے بنی اسرائیل کیوں کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام کے سلسلے میں جو کسرت انبیاء کرام کی آئی انہی میں سے جنریشن بڑھتی چلی گئے وہ بارہ بیٹوں میں سے یعقوب علیہ السلام کی حتیٰ کہ یہود کو پتا تھا تورات اور انجیل میں کہ آخری پیغمبر آنے والے یہود مانتے تھے ایمان لاتے تھے آخری پیغمبر آنے والے انکار نہیں کرتے تھے لیکن سمجھتے یہ تھے جس طرح یعقوب علیہ السلام کے سلسلے سے ہی انبیاء کی کسرت آئی وہ آخری نبی بھی یعقوب علیہ السلام کے سلسلے سے آنے والے یعنی عیسی علیہ السلام کے بعد آئیں گے شاید بنی اسرائیلی سے لیکن ایسا نہیں ہوا ابراہیم علیہ السلام کے جو بڑے بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام ان کے سلسلے سے اللہ عزبانج نے نبی محمد صلی اللہ علیہ السلام کو بھیج دیا عرب کی طرف اب ہوا یہ یہود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیے کفر کیے اس بنا پر کیونکہ وہ کہتے تھے کہ بنی اسرائیلی سے آخری نبی آنے والے تھے عرب سے آخری نبی آئے ہم ان کا انکار کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ عرب کے لوگوں کو وہ لوگ کمزور تبخے کا سمجھتے تھے ان کے مال کو ناجائز طریقے سے کھانا حلال سمجھتے تھے عرب کے لوگوں میں جنگے لڑا کرتے تھے فتنہ زمین پر مچا کرتے تھے جس کی بنا پر وہ عرب سے آنے والے محمد صلی اللہ علیہ السلام کا انکار کر دی اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام آ گئے تو انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا اب بنی اسرائیل ہو یا قیامت تک آنے والے جتنے لوگ ہو سب کے سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کو ہی نبی ماننا ہے اب جو یہود اسلام قبول کر لی ہے وہ مسلمان بن گئے اور جو اسلام قبول نہیں کرے وہ یہود ہیں وہ کافر ہیں وہ نصرانہ ہیں کرشنز وہ کافر ہیں وہ منافقین ہیں وہ کافر ہیں جو ایمان لائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام پر وہ مسلمانے جو ایمان نہیں لائے وہ کافر ہیں وہ اپنے کفر میں رہے لکوم دین اکوم علیہ دین ان کا دین ان کے ساتھ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کو جو دین دیا گیا مسلمانوں کو جو دین دیا گیا وہ دین ہمارے ساتھ ہے اب پھر وہی نافرمانی چلتی گئی فلسطین میں رہ کر حتیٰ کہ پھر دور ایسا آ گیا کہ لیٹس زمانے میں آپ دیکھیں گے ہٹلر کا زمانہ بھی یہود دیکھ لیے جہاں پر گیس چیمبر میں ڈال کر انہیں جلا دیا گیا تھا ہٹلر کو کہیے بھئی کہ عرب جلائے یا مسلمان جلائے یہاں بات عرب یا یہود کی نہیں ہے یہاں بات ہے یہود اور ایمان والوں کی عرب میں تو یہود بھی تھے مدینے میں نہیں تھے کیا یہود بات ہے جو ایمان والے ہیں وہ مزید اقصہ کی تعمیر کے ازرائیل علیہ السلام یاقوب علیہ السلام جو ایمان والے تھے وہ اللہ کی حکم سے دوبارہ داخل ہوئے جو ایمان میں کمزور تھے نافرمان تھے اللہ کے وہ یہود کہنے لگے کہ ہم نہیں داخلہ لیں گے عذاب کی شکل میں چالیس سال تک دور رہے بیت المقدس میں داخلہ نہیں لے سکے آج بھی جو ایمان والے ہیں بیت المقدس میں ہیں فلسطین کے اندر ہے وہاں مزید اقصہ میں جاتے ہیں کعبت اللہ کے طرف رخ کر کر نماز پڑھتے ہیں قبلہ کیونکہ چینج کر دیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نماز فرد گئی گئی کچھ مہینوں کے بعد یا کچھ سال کے بعد جب آپ مدینے میں مزید قبلے تھے ہیں میں نماز پڑھ رہے تھے نماز ہی کی حالت میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کر نماز پڑھ رہے تھے چینج کر کے کعبت اللہ کے طرف قبلہ کر دیا گیا تو گویا آج ہمارا قبلہ وہ نہیں ہے لیکن قبلے اول ہیں بیت المقدس تین مزیدوں کو سفر کرنا جائز ہے بیت المقدس مزید احرام خانے کعبہ اور مزید نبی مدینہ کے اندر سب سے زیادہ فضیلت نماز کا عجر و ثواب مزید احرام خانے کعبہ کا ہے اس کے بعد مزید نبی کا اس کے بعد بیت المقدس کا ان تینوں مزیدوں کی عبازت کرنا مسلمانوں کی زمیداری ہیں جو اپنی طاقت کے مطابق کریں گے بادشاہ ہیں ورد کے ہیں سعودی عرب کے ہیں قطر کے ہیں بہرین کے ہیں ترکی ہیں فلاں ہیں ان کی زمیداری کیا ہے وہ نہیں بھالیں گے کوئی اگر زمیداری نہیں باتا تو آپ کو اختیار نہیں ہے دیکھو سعودی عرب نہیں کرتا دیکھو ترکی نہیں کرتا دیکھو فلاں نہیں کرتا ان کا جواب یہ دیں گے آپ کا جواب آپ دیں آج جو فلسسین قدر پر جمع رہے ہیں فلسطین کے اگر آج لوگ دین کو چھوڑ دیں گے جو یہود نے چھوڑا درگاہ راندہ ہوگے دردر پھرتے رہے اور ظلم و ستم سے وہی فلسطینی مسلمانوں کو کستے 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 پلسطین قبضہ کر کر 90% فلسطین قبضہ کر لیے جہاں داخلہ بھی نہیں لینا چاہتے تھے اللہ کی حکم سے 40 سال پھرتے رہے اور وہاں سے جب نکال دیے گئے تو زبردستی قبضہ کر کے اسرائیل ڈیکلیئر کر دیا یعقوب علیہ السلام کا نام کیونکہ بنی اسرائیل ہے فلسطین کو چھوٹی سی پٹی بنا کر سٹریپ بنا کر چھوڑ دیا اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے میڈیا میں کہا جاتا ہے غازہ سٹریپ چھوٹی سی پٹی غازہ ہی آج فلسطین بن کر رہے گئی جس میں جیروسلم بھی ہیں اور جیروسلم میں مزید اقصہ ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ جیروسلم کو بھی قبضے میں لے لیں کیونکہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام نے مزید اقصہ کی تعمیر کی تھی سلمان علیہ السلام کے زمانے میں وہاں برکتیں خوب لوٹے تھے دو مارا یہاں پر قبضہ کر لیں گے نیوکلئر پاور کے ذریعے امریکہ سے ڈرا کر فلان سے ڈرا کر تاکہ دوسرے مسلم ممالک امریکہ کا نام سن کر دور ہٹ جائیں یہ سب ان کی چال بازیاں ہیں اللہ کے دین پر جمع رہاں مسلمانوں مزید اقصہ آج بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں ہیں سجدہ ہمارا ہو رہا ہے وہاں پر اہدین السراؤت المستقیم وہاں پڑھی جاتی ہے قبضہ کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے دین پر جمع رہیے وقت تو قیامت سے پہلے ایسا بھی آئے گا عزیز دوستو کہ کعبت اللہ کی اینڈ اینڈ نکال دے کا خبشی عدمی آ کر کیوں حرم کے مکیے کے رہنے والے لوگوں میں بھی اللہ مشیق حثیمی نے کہا اس حدیث کی بنا پر نافرمانی آ جائے گی اللہ ایسے ظالموں کو مسلط کر دے گا جو قابے کو بھی توڑ دیں گے ہر مسلمانوں میں اگر وہاں کی نافرمانی آگئے تو تم پر مسلط کیے جا رہے لوگ اللہ سے دعا کریے ایمان پر جمع رہیے فلسطین مزید اقصہ برموڈا ٹرینگل دجال سلیمان علیہ السلام یہود جوس دنیا کو کنٹرل کریں گے فلا فلا تھیوریس آتے چلے جا رہے ہیں لوگ جو سو دیمانے ہو جا رہے ہیں ایسا ہو جاتا ویسا ہو جاتا رہے ہیں کیا ہو جاتا دین سیکھو دین پر عمل کرو مزید حرم بھی توڑ دے جنی والی خانے کعبہ بھی توڑ دیا جانے والا ہے قیامت سے پہلے مزید اقصہ تمہارے پاس رہے تمہارا ایمان سلامت رہنا مزید اقصہ تمہارے پاس نہ رہے تمہارا ایمان سلامت رہنا خانے کعبہ سلامت ہے تمہارا ایمان سلامت رہنا خانِ کعبہ خیامت سے پہلے اللہ کی نبی اسلام نے کہا توڑ دیا جائے گا تب بھی تمہارا ایمان سلامت رہنا یہ بنیادی چیزیں ہماری ہیں ایمان سلامت رہے گا اللہ مساجد اطا کرے گا عزت اطا کرے گا بادشاد اطا کرے گا جیسے دعود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کو اطا کیا زمانے آنے والے ہیں عظیم ترین زمانہ آئے گا عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آئے گا اور عیسیٰ علیہ السلام دجال اور یہود جو زمین پر آج فتنہ مچا رہے ہیں آگے بھی مچائیں گے ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے لدھ گوگل پر ٹائپ کر کر دیکھ لیجئے لدھ مخام پر دجال کو ختل کریں گے عیسیٰ علیہ السلام گھل جائے گا جیسے نمک گھل جاتا ہے پانی میں عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر دجال یہ یہود آج اسرائیل کا ملٹری بیس ہے لدھ مزید اقصاد کے بہت خریب ہے لدھ مزید اقصاد کے قریب ہی قتل کر دیا جائے گا دجال کو اور یہود کو جو لڑنے آئیں گے دوبارہ مزید اقصاد الحمدللہ فتح ہوگی مسلمان وہاں پر قائم ہوں گے کس کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو قیامت سے پہلے آنے والا ہے پریشان مت ہوئیے اپنے ایمان کی فکر کیجئے آپ کے ایمان کی فکر کرنا ہی آپ کے لیے بات آسانی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کو تمام درخوشی آتا کرے گا مساجد بھی آپ کے کنٹرول میں رکھے گا عیسیٰ علیہ السلام اور وفق کے مسلمان اپنی ایمان کی فکر کیے دجال کو بھی ختم کریں گے مزید اقصاد بھی خفز میں آئے گی عزیز دوستو گمراہ کن باتوں میں تھیوریز میں یوٹیوب کے ویڈیوز میں دجال میں فلاں میں یہ چیزوں میں وہ چیزوں میں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے خالی تھیوریز لوگ بنا کر برموڑا ٹرینگل ایسا ہو گیا دیکھو دوبئی میں کمان ہو گئی دیکھو ایک آنگ سعودی عرب کے پولیس کے ڈریس پہ آگئی دیکھو فلاں ہو گیا دجال داخل ہو جائیں گا من گھڑت باتوں کو چھوڑی آرہو ایمان کی فکر کرو دل میں ایمان کتنا یہ فکر کرو دل میں قرآن کتنے فکر کرو دل میں سنت پہ عمل کتنا یہ دیکھو دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دن یہ دیکھو طاقت تمہاری ہوگی جیسے اللہ عز و جل پہلے کے ایمان والا کو طاقت دیا تھا گمراہی کا شکار مت دیجئے یہ بات آپ کے سامنے ویڈیو میں علماء اکرام کے فتابوں کی روشنی میں قرآن اور سنت کی روشنی میں جو علماء اکرام نے بات کی ہے چیدہ چیدہ باتیں رکھیں گے اسرائیل کیا ہے یہود کیا ہے بیت المقدس کیا ہے بنی اسرائیل کیا ہے قیامت سے بلے کیا ہونے والا ہے یہ باتیں رہنے کی کوشش کی کہ اللہ عز و جل تمام کے لئے رہنمائی عطا کرے زندگی کے تمام عمور میں